السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو سینیمیٹک پری سیٹس پروائیڈ کر رہے ہیں میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کتنے کام کی چیز ہے اور وہ کیوں ضروری ہیں تو یہ گرافک سٹوڈیو کی طرف سے پریمیم پری سیٹس آپ کو میں نے پروائیڈ کر دی ہیں تو یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس سورس سے زائد سینیمیٹک پری سیٹس میں نے آپ کو دیئے ہیں تو ہم اسے کیسے یوز کر دیں گس طرح سے پلائے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک دو ایفیکٹس میں آپ کو یہاں سے یہ سورس پائیلم نے اوپن کی ہے پری سیٹس ایسی طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا بلینک سا ہوگا امیج اور اس پر ایک لیئر پر لکھا ہوگا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دبل کلک آپ نے کرنا تھم نیل پر اور یہ آپ کے پاس ایک جو نیو وینڈو اوپن ہوئی ہے یہاں پر آپ نے اپنی ایمیج لانی ہے یہاں سے آپ میں کوئی بھی ایمیج یہاں سے ڈرائگ کر لیتا ہوں یہ مسجد کی ایک ایمیج ہے یہ ڈرائگ کر کے یہاں پر ڈروپ کیا اور اسے میں نے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمیج کوئی اتنی کوئی پروفیشنل قسم کی نہیں ہے ایک بلکل ایک عام سے موبائل سے لی گئی ایمیج ہے کوئی اس میں کوئی پروفیشنل لک نہیں آرہا لگی نا میں آپ کو پری سیٹ کا کمال دکھاؤں گا آپ سمپلی یہاں پر کنٹرول ایس کلک کریں گے اور یہ دیکھیں یہ پری سیٹ اپلائے ہونے کے بعد آپ لک دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا ڈیفرنس آیا اور آپ یہ کتنی پروفیشنل لک دے رہا ہے یہ مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کسی عام موبائل کی نہیں ہے اور نہ یہ کسی عام انسان نے اسے کیپچر کیا ہے تو آپ کو اس میں جتنا حصہ بھی چاہیے آپ اسے کروپ کر لیں گے یعنی یہ وائٹ بیک گراؤنڈ نہیں رہے گی اس میں سے اور اسے آپ سیف کر لیں گے اس طرح سے تو آپ اسے جی پی جی میں سیف کر لیں گے اور یہ سیف کر لیں گے اور یہ یہاں پر سیف ہو گئی تو یہ دیکھیں جی پی جی میں نے اوپن کی ہے تو آپ فرس لک میں نہیں دیکھیں گے آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہی ایمیج جو میں نے آپ کو پری سیٹ اپلائے کرنے سے پہلے دیکھائی تھی اسی طرح میں آپ کو ایک اور ایمیج بھی یہاں پر ایڈٹ کر کے دکھا دیتا ہوں اچھا دیکھیں جیسے میں نے یہاں پر ایک گاڑی کی تصویر یہاں پر میں نے پلیس کی ہے اب میں کنٹرول ایس کروں گا دا کہ اس پر پری سیٹ اپلائے ہو جائے اور یہ دیکھیں کتنی شاندار اس کی لکھ آئی ہے صرف پری سیٹ کی مدد سے اس پری سیٹ کے دو تین فائدے ہیں میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں اگر آپ یہاں پر یہ کورنر پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اوپشن آ جائے گی جسے آپ اس کی اوپیسٹی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اسے بڑھا بھی سکتے ہیں اور اسے آپ کم بھی کر سکتے ہیں پوری سیٹنگ آ جائے گی کہ یہ پری سیٹ کس مدد سے بنایا گیا اور اسے آپ اپنے مطابق بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا بھی رہا ہے اس پر کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے یہ پوری سیٹنگ جو ہے آپ کے پاس آگئی ہے کیمرا راہ فیلٹر کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مدد سے آپ ایک آم سے کیمرے سے بھی کھینچی گئی تصویر کو ایک پروفیشنل لک دے سکتے ہیں ہاں اگر کوئی پروفیشنل کیمرہ ہو تو وہ تو ویل انگلوڈ ہے اور یہ آلماست وان سیونٹین سینیمیٹک ایفیکٹس ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں جس کی مدد سے آپ کسی بھی پورٹا کو پروفیشنل قسم کی لک دے سکتے ہیں تو ان پریسٹس کی مدد سے آپ ایک کو اپنا ٹائم بھی بچا سکتے ہیں کیونکہ اس پر اتنا ٹائم نہیں لگے اسے ایڈٹ کرنے پر آپ نے سیمپل ہی صرف پریسٹ کو اپلائے کرنا ہے اور سیکنڈی آپ کو کچھ خاص اس میں سے سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سب ریڈی میڈ ہے اور آپ نے صرف اپنی ایمیج یہاں پر لاکر پیسٹ کرنے اور وہ اس پر اپلائے ہو جائے گا اجیدرہار فائلیڈ کے ساتھ یہاں پر ایک سیمپل ایمیج بھی دی گئی ہے جس سے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی اس پر آپ کس طرح کا ایفیکٹ لگے گا موسیقی